دھوپ میں لو لگنے سے موت کیوں ہوتی ہے؟ ہم سب دھوپ میں گھومتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو دھوپ لگ جانے کی وجہ سے اچانک موت کیوں ہو جاتی ہے؟ ہمارے جسم کا درجہ حرارت ہمیشہ 37 دگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس درجہ حرارت پر ہی ہمارے جسم کے تمام آزا صحیح طریقے سے کام کر باتے ہیں۔ پسینے کے طور پر پانی باہر نکال کر جسم 37 سنٹی گریڈ درجہ حرارت برقرار رکھتا ہے۔ مسلسل پسینہ نکلتے وقت پانی پیتے رہنا انتہائی مفید اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بھی پانی بہت کارامد ہے جسم میں پانی کی کمی ہونے پر ہمارا جسم پسینے کے ذریعے ہونے والے پانی کے اخراج کو روکتا ہے۔ یعنی بند کر دیتا ہے جب باہر درجہ حرارت 45 دگری سے زائد ہو جاتا ہے اور جسم کا کولنگ سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے تب جسم کا درجہ حرارت 37 دگری سے زیادہ ہونے لگتا ہے۔ جسم کا درجہ حرارت جب 42 سنٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے تب خون گرم ہونے لگتا ہے اور خون میں موجود پروٹین پٹنے لگتا ہے۔ پٹھے اکڑنے لگتے ہیں اس دوران سانس لینے کے لیے ضروری پٹھے بھی کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ جسم کا پانی کم ہو جانے سے خون گاڑا ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اہم عزب بالخصوص دماغ تک خون کی رسائی رک جاتی ہے۔ انسان کومہ میں چلا جاتا ہے اور اس کے جسم کے ایک کے بعد ایک عزب دھیرے دھیرے کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کی موت ہو جاتی ہے۔ گرمی کے دنوں میں ایسے مسائل ٹالنے کے لیے مسلسل پانی پیتے رہنا چاہیے، اس سے ہمارے جسم کا درجہ حرارت سنتیس برقرار رہ پائے گا اس بات پر ہمیں توجہ دینا چاہیے۔ آنے والے کچھ دنوں میں ایکوناکس الف ونفس کے گہرے اثرات پاکستان کے موسم پر پڑھیں گے۔ کئی علاقے اس کی زد میں ہوں گے۔ برا مہربانی دو پہر بارہ سے تین کے درمیان زیادہ سے زیادہ گھر کمرے آ آفیس کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ درجہ حرارت چالیس دگری کے آس پاس ہوگا۔ موسم کی یہ سختی جسم میں پانی کی کمی اور لو لگنے والی صورتحال پیدا کر دے گی۔ یہ اثرات خط استواء کے ٹھیک اوپر سورج چمکنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ برا مہربانی خود کو اور اپنے متعلقین کو پانی کی کمی میں مبتلا ہونے سے بچائیں۔ بلا ناغہ کم از کم تین لیٹر پانی ضرور استعمال کریں۔ گردے کی بیماری والے فی دن کم از کم چھے سے آٹھ لیٹر پانی پینے کی کوشش کریں۔ جہاں تک ممکن ہو بلڈ پریشر پر نظر رکھیں۔ سی کو بھی لو لگنا یعنی ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ ہنڈے پانی کے ساتھ نہائیں۔ گوشت کا استعمال بند اکم از کم کریں۔ پھل اور سبزیاں کھانے میں زیادہ استعمال کریں۔ گرمی کی لہر کوئی مزاق نہیں ہے۔ ایک غیر استعمال شدہ مومبتی کو کمرے سے باہرہ کھلے میں رکھیں۔ اگر مومبتی پہ گھل جاتی ہے تو یہ سنگین صورتحال ہے۔ سونے کے کمرے اور دیگر کمروں میں دو نصف پانی سے بھرے اوپر سے کھلے برتنوں کو رکھ کر کمرے کی نمی برقرار رکھی جا سکتی۔ اپنے ہونٹوں اور آنکھوں کو نم رکھنے کی کوشش کریں۔ اور مفاد عامہ میں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔